آپ کا تعلق والدین کے ساتھ ہے نوجوان بطور خاص سنیں جتنے بیٹے بیٹیاں یہاں بیٹے ہیں نوجوان اعتقافگاہ میں بھی جو جمان ہیں بیٹے بیٹیاں یہ بھی بدقسمتی ہے چونکہ تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہوتی جو بچے پڑھ آتے ہیں یونیورسٹی سے ہو کے آتے ہیں اور بدقسمتی سے وہاں اسلام کا غلط نقشہ غلط عقیدہ غلط تصور پیش کرنے والوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شرک سے نکال کے توحید سمجھا دی اور تمہیں گمراہی اور بدد سے نکال کر اصل سنت سمجھا دی حالانکہ وہ خود راہ بیدد پر ہوتے ہیں اور راہ دلالت پر ہوتے ہیں ایسے بشمار گھرانے ہیں جن کے بچے پڑھ کے آئے تو ماں باپ کے ساتھ اچھے موں سے سلام بھی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مشرک ہیں گمراہ ہیں بیدد ہی ہیں والدین کے ساتھ بھی کلام نہیں کرتے اور بار بار والدین ان کو بلاتے ہیں تو اچھے موں سے جواب تک نہیں دیتے ہم معلوم نہیں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ کون سا دین سیکھ کر آئے ہو تم آقا علیہ السلام کا تعلیم کردہ دین تو یہ نہیں تھا اس دین میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بت پرست ہیں مشرک ہیں اور بت خانہ جاتے ہیں بت پرستی کے لیے شرک کے لیے تو انہیں چھوڑنے نہ جاؤ مگر وہاں خود چلے جائیں بت پرستی کریں شرک کریں اور لانے والا کوئی نہ ہو تمہیں پیغام بیجیں تو بت خانے سے جا کر لے آؤ آقا علیہ السلام کا تعلیم کردہ دین تو یہ ہے کہ بت خانے سے بھی لے آؤ گناہگار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں جیسے بھی ہیں والدین اولاد کی جنت اسی ماں کے قدموں کے ریچے ہے اس ماں کی نیکی سے تعلق نہیں ہے نیک و بد ہے سالح ہے یا فاسقہ ہے آمل ہے شریعت پر یہ آملہ نہیں ہے یہ اپنے عمل کا حساب و کتاب خود بکتے گی رہ گئی اس کی اولاد نیک ہو یا بد ان کی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے نیک ہونے کے باعث نہیں فقط ماں ہونے کے باعث فقط ماں ہونے کے باعث یہ ماں ہونے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں پیچ میں اٹھایا اور اپنے خون سے پالا اور اس نے دو سال تمہیں اپنی گود میں رکھ کے اپنا دودھ پیلایا اور تم پشاب کر دیتے تھے اب تو خرچنو نیپیز آگئی اور زمانہ آگیا وہ فسیلٹیز نہیں ہیں اب تو پھر ایسے بھی لوگ کہہ سکتے ہیں مگر پھر بھی وہ پشاب کرتے تھے تو وہ گیلے بستر پر خود لیٹتی آپ کو بدل کے دوسری جگہ لٹاتی ادھر پشاب کر دیتے تو ادھر لیٹتی آپ کو سینے پر لٹاتی تم روتے تو ساری رات ماں تمہارے لیے جاگتی اور اپنی نین تمہارے لیے قربان کر دیتی اپنا آرام تج کر دیتی بیمار روتے تو ساری رات ماں باپ تڑپتے تو اسی ماں کے قدموں کے نیچے بچوں بچیوں تمہاری جنت ہے اور جنت نیچے رکھتے ہوئے رب نے اس کے عمل کو نہیں دیکھا کہ نیک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نیکی بدی اس کا حساب ہے مولا کے ساتھ تمہاری ماں ہے تمہاری جنت اسی کے قدموں کے نیچے باپ ہے نیک ہے یہ بد اس کا عمل اس کے ساتھ مگر فرمایا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی باپ جنت کا دروازہ ہے خدا کی رضا کا دروازہ ہے اولاد کے لیے جس نے باپ کو ماں کو ناراض کر لیا اس پر عبدی بدبختی مسلط ہو گئی جنت کے دروازے بد ہو گئے دوزک کے دروازے کھل گئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نیک ہے یا بد ہے ایسے صحابہ تھے صحابیات تھی جو خود مسلمان ہو گئے مگر ان کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مشرق رہے ان میں سے کوئی اگر مدینہ طیبہ ملنے کے لیے آیا تو ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ مشرق ہے ماں آئی ہے ملنے کے لیے مشرق ہے باپ آیا ہے ملنے کے لیے خود وہ صحابی ہو چکے ہیں آیا انہیں ویلکم کیا جائے یا نہیں آکر علیہ السلام سے پوچھتے آکر علیہ السلام فرماتے تمہاری ماں ہے تمہارا باپ ہے چادر بٹھا کے عزت و تقریم کے ساتھ اس کو بٹھاؤ ویلکم کرو کافر و مشرق صحیح بھائی ہے غریب ہے اس کی مدد کرو تو اسلام تو یہ تھا مگر یہ بدقسمتی ہے کہ بجائے یہ تعلیم دینے کے ان کا مقصود اس طرح پورا ہوتا ہے کہ ان کو ماں باپ سے کاٹ دیا جائے ان کو اپنی اصل سے کاٹ دیا جائے تاکہ کوئی بھلائی کی تعلیم یعنی بے حیاء اسلام حیاء کا نام ہے اور جو تعلیم بے حیائی سکھا ہے اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں اسلام نرمی لطف اور رحمت کا نام ہے امن اور محبت کا نام ہے جو تعلیم دین کی روخہ پن سکھا ہے درستگی سکھا ہے سختی سکھا ہے رودنس سکھا ہے ایروگنس سکھا ہے اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے اس میں والدین کی بھی ذمہ داری یہ کسور ہے کہ وہ بچوں کو اس راہ پر چلائیں ان کا کسور اس لیے وہ بگتے ہیں کہ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ ساری زندگی کما کما کے ان کی دنیا بنانے پر خرچ کرتے ہیں کتنے والدین ہیں کہ جو اپنی کمائی کا ایک خطیر حصہ اپنی اولاد کا دین سمارنے پر خرچ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا تو بعد میں پھر روتے ہیں